اسلام علیکم جی نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہے بہت سارے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہے اور آپ کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو ان سے اتفاق ہے نواز شریف جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ بھوٹو صاحب کا جو رائز ہوا تھا اور وہ جسٹ لائک عمران خان تھا جیالہ اپنے زمانے کا عمران دو ہوتا تھا ٹھیک ہے اور تبدیلی جو تھی وہ اس وقت جو تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا جو تھا اس کے اندر اسلام ہماری معیشت ہے اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے یہ والا اس وقت تبدیلی کے نعرے یہ تھے یہ تبدیلی کے پیام برتے جالے اپنے وقت کے ٹھیک ہے اور اپنا بھوٹو صاحب بھی ایک قدر دمران خان تھے میرا مطلب ہے کہ وہ ادھر سے ہی آئے تھے اور ہر کوئی ادھر سے ہی آتا کیونکہ پہلے دن سے ہی سیاست میں نیچرل رستے سے آنے کا تو تطیقہ کوئی نہیں تھا جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو تو ناہل کر کے تو فارق کر دیا گیا تھا تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوٹو صاحب کا انٹی بھوٹو جو تھا سمبلائز نہیں ہو رہا تھا وہ بہت ساری پارٹیاں آپس میں رلی ہوئی تھی قومی اتحاد کے اندر تو ان میں سے تو کوئی مختلف نو اور مختلف خیالات کی پارٹیاں تھیں بلوچ نیشنل اور تھے پختون نیشنلسٹ اور تھے تو یہ جو تمام پارٹیاں جو تھیں یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر رلی ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انتیجے کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو انٹی بھوٹو ایلیمنٹ کے طور پہ یا بھوٹو صاحب کے کاؤنٹر نریٹیو کے طور پہ فیلڈ کیا پجاب کے اندر خاص طور پہ فیلڈ کیا اور ان کو فسیلیٹیٹ بھی کیا کچھ قوتوں نے جو کہ بھوٹو صاحب کا انٹی کلائمکس چاہ رہے تھے بھوٹو صاحب کی جو مقبولیت تھی اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو لہٰذا بھوٹو صاحب کی محبت کرنے والے وہ نواز شریف صاحب کی شدید نفرت کے اندر مبتلا ہوگا اور جیسے جیسے وہ والی نسل جو بھوٹو صاحب سے انسپائر تھی وہ ختم ہوتی گئی ویسے ویسے پیپلز پارٹی کا زوال ہوتا گیا پیپلز پارٹی میرا یہ فلسفہ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اندرونے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے اگر کوئی سٹرونگ نیشنل لیول کی یا نیشنل مین سٹریم پارٹی اگر جا کے وہاں پہ صحیح بندے کے پتر کی طرح اپنی الیکشن کمپین چلا لے وہاں پہ تو وہ اس طرح پیپلز پارٹی ون سائیڈٹ نہیں جیت سکتی جس طرح کہ وہ اب جیتتی ہے لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ چونکہ زرداری صاحب کی اندرسٹینڈی ہے کہ آپ اندرونے سندھ پاؤں نہیں ڈالنا تو وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں اور اگر وہ جاتے اگر ان کی صاحبزادی کبھی کراچی چلی بھی جائے تو اپنا بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کا گیٹ توڑ کے تو ان کو گرفتہ ہیملیئٹ کیا جاتا ہے تا کہ وہ دوبارہ وہاں پہ نہ آئیں سمجھ تو آپ گئے ہوں گے تو اس کو رہنے دیا جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کیونکہ پارٹی اتنی سٹرونگ ہو جائے کہ وہ اس کو وہاں تک لے جائیں وہ وہاں تک لے جائیں تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ بھٹو صاحب کی محبت میں مبتلات ہیں یا جن کے بلڈ کے اندر بھٹو صاحب کی محبت ہے وہ نواز شریف صاحب کی ات سے زیادہ شدید نفرت میں مبتلات ہیں کیونکہ نواز شریف نے آکے پنجاب میں سے جو تھا وہ بھٹو صاحب کو دیس نکالا دیا یا ان کے ووٹ ان کا ووٹ بینک جو تھا وہ چھینہ کسی نہ کی طریقے سے یا ان کو کاؤنٹر کیا نتیجے کے طور کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ ووٹ جو کہ ان کے ساتھ منسلک تھا وہ چھوٹ چھوٹی پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ انہوں نے جود میں لے آئے جو کہ چل رہی ہے تو بھٹو صاحب کے جو انہیریٹر ہیں پیوز پارٹی کے وہ والے ایلیمنٹ جو ہیں ان کے لیے کوئی کاؤنٹر دستیاب نہیں تھا ٹھیک ہے تو کاؤنٹر دستیاب نہیں تھا تو وہ لوگ جو تھے ان کو کاؤنٹر وہ پلیٹ فارم دستیاب ہوا وہ پلیٹ فارم کا نام تھا پی ٹی آئی تو پہلا بہت سارا ایلیمنٹ جو تھا وہ سارے کا سارا پیوز پارٹی کو چھوڑ کے ری ایکٹیویٹ ہو کے دوبارہ وہاں پہ لینڈ کر گیا اور پی ٹی آئی کو ایک بڑا کیا پکا پکایا حلوہ مل گیا ان کو کہ جناب ایک قربانی دینے والا سیکریفائس کرنے والا بغت سے بھرا ہوا نفرت سے بھرا ہوا ایک پھرتیلا ورکر جو ہے اس کے اندر شامل ہو گئے ایک تو یہ بات ہوئی کہ میں اپنا میڈیا کے ذریعے تعلیمی اداروں کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ جو تھا افغان وار کے بعد جب افغان پہلی وار کے بعد جب انٹی وار شروع ہوئی اور وہ تمام لوگ جو تھے جنہوں نے جماع اسلامی کے دوسرے مذہبی جماعتوں کے زیادہ جب مین سٹریم پارٹیز کے اندر تو جماع اسلامی تھی جو الیکشن لڑا کرتی تھی باقی تو جہادی تنظیمیں تھی جو الیکشن پہ بلیو نہیں رکھتی تھی تو ان کے اوپر جب عذاب ٹوٹا یا بیک لیش آیا اور ان کے گھروں پہ چھاپے وجہ اور بتایا گیا کہ جناب وہ فلان بندہ جو تھا وہ جو آیا تھا جس کو آپ نے گھر میں کھانا کھلایا تھا وہ تو الکایدہ کا فلانا کارکن تھا آج و ایدر تو جب لوگوں کے اوپر یہ ہونا شروع ہوا اور جماع اسلامی جو تھی وہ اس کے اوپر چپ رہی بلکہ اس نے تو مطلب بعض لوگ تو بدخواہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی قیادت نے خود مقبریاں کی کہ فلانے کے گھر بھی گیا تھا اور فلانے کے گھر بھی گیا تھا تو پھر وہ جو ایک مذہبی الیمنٹ سے دوری جو ہے ایک نیو لیبرالزم کہہ دیں آپ اس کو وہ بھی پیدا ہوئی ہماری سوسائیٹی کے اندر دوسرا مشرف صاحب نے جو تھا وہ سب سے پہلے پاکستان اور وہ کیا تھا ان کا انلائٹنڈ موڈریٹشن کے تحت بھی ایک بہت زیادہ معاشرے کے اندر محول پیدا کیا جس سے مذہب سے خاصی دوری ہو گئی جو کہ پی این اے کی تحریک کے اندر بھی یا اسی کی دہائی کے اندر بھی بڑا کلوز ہو گیا تھا نا کہ مذہب کے بغیر کوئی جان دینے کو تیار نہیں تھا نا جاکہ وہاں پہ روسی ٹینکوں کے سامنے تو پھر مذہب کو سیڑا گیا تھا اس کے اندر تو اس مذہب کو ڈی ریلی جائز کیا گیا اس کو مذہب کو نکالا گیا معاشرے کے اندر ایک سیکولر چیز لائی گئی میں گزیتا جنہوں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کالج کے دور کے اندر جس چیز کے اوپر لوگ بہت زیادہ تشویش میں مرتلا ہوا کرتے تھے وہ آج ایک ایکسپٹڈ نوم کے طور پر قبول کر لی گئی ہے ایک ایکسپٹڈ نوم ہے اور جو ہے یہ پرائیوٹ یونیورسٹی ہیں بھی اسی کا حصہ تھی ایک اسی انلائٹنڈ موڈریشن کو رواج دینے کی اور اب تو ما شاء اللہ پرائیوٹ یونیورسٹی ہیں بہت سارے کیسز کے اندر ڈیٹ سینٹرز بن چکے ہوئے بلکہ اس کو مارکیٹ ہی اسی طرح کیا جاتا ہے ان کی جو میزیکل نائٹس ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز کئیوں کے اندر خسرے لائے جاتے ہیں کرائے کے اوپر خواجہ سراہوں کو لائے جاتا ہے لڑکیوں کے لباس پہنا کے پھر ان کو ڈانس کروائے جاتے ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں وہ مخنصین جو ہیں واپس میں ناچتے ہیں تو پھر اگلے دن بچہ جو ہے وہ مان ہو کہندہ پاہ میں ٹوم بہاں ویچ بھلے آپ کا سیبر بگ جائے داخلہ میں اتھیل ہیں وہ الگ بات ہے کہ چار سال کے ڈگری میں وہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے کہ وہ نائٹ کب آنی ہے وہ نائٹ نہیں آتی کبھی ٹھیک ہے وہ مارکیٹنگ ہی میں کہہ لیکن یہ مارکیٹنگ ہی میں کرنے کی اجازت دی کہ اس کو جو ہے وہ اس کو دنیا کے اندر میڈیکل کا شعبہ جو ہے میڈیکل کا ڈاکٹر جو اپنے اشتہار نہیں جے سکتا پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ بھی صحت کے ڈاکٹر صاحبان بھی میڈیا کے اندر اپنا اشتہار دیتے تھے ٹھیک اس طرح ایڈوکیشن کا بھی اشتہار نہیں ہوتا روایت ہے یہی ہے تو لیکن یہاں پہ تو سکولوں کے فل فل پیج کے یونیورسٹیوں کے فل فل چار چار پیجز کا اشتہار ہے اب تو یونیورسٹی نے اپنے چینل بھی کھول لیے ہوئے ہیں اخبارات پہ نکال لیے ہوئے ہیں ہم بھی حکدوں میں کام کر چکے ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا مافیا جو تھا یہ پرائیوٹ یونیورسٹیوں والا یہ ٹیوی چینلز والا جو کہ بعد میں مکس بھی ہو گیا آپس میں یہ کریئٹ ہی اسی نیت سے کیا گیا کہ انلائٹن موڈریشن لے کے آنے ہیں ایک مجھدی گیا اللہ صاحب جتنے بھی پرائیوٹ یونیورسٹیوں کے جو مالکان ہیں سب نے دو دو تین تین شادیاں کی تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اپنی جیس تعلیمی دارے کے اندر جب اپنی صاحبزادی کو بھیجتے ہیں تو اگر ہیڈ آف دا انسٹیوشن کا یہ حال ہے جو مالک کا یونیورسٹی کا جسے باپ کی طرح ہونا چاہیے اگر اس کی یہ حالت ہے تو آپ اندازہ کریں کہ باقی پھر نیچے آپ تین درندوں کے حوالے کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو یا اپنے میرا مطلب ہے صاحبزادیوں کو تو ایسی بات ادھر سے ادھر نکل گئی تو یہ انلائٹنڈ موڈریشن جو تھی یہ جنریٹ کی گئی اس معاشرے کے اندر تو جیسے ہی وہ جنریٹ ہوئی تو وہ اپیل جو کہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنے والی پارٹیوں کی تھی وہ کام ہوتی گئی تو یہ جو طبقہ تھا اس نے کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی کہ کہیں نہ کہیں تو جوڑنا تھا تو وہاں پھر وقائدہ پی ٹی آئی کو داخل کیا گیا پوری پلیننگ اور فنانسنگ کے ساتھ نمبر ون ادھارے کے میں آج پھر کہہ ہی دیتا ہوں نمبر ون ادھارے کے دفتر سے فون آیا کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کی بس آ رہی ہے تو آپ نے کلاس چھوڑ دینی ہے یہ کلاسیں آپ نے چھوڑ دینی ہے ہم بھی ایک دو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہیں جانا پوری طرح تیار ہو کے ٹائشہ ہی لہا گئے تو پتہ چلنا کہ وہ جو کلاس کوارڈینیٹر تھا اس نے آیا کہ سر کلاس چھوڑ دیں وہ بس آ گئی کیڑی بس آ گئی پی ٹی آئی بس آ گئی وہ پی ٹی آئی کے بس کے اندر ترانے لگے ہوئے کیمپس کے اندر کھڑی ہوتی ہے یہ باہر کھڑی ہوتی ہے اس کے اندر جا رہے ہیں بچے اور بچیاں دو رنگ کے ڈوبٹے پہن رہے ہیں کوئی کلائی کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز چڑھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو بتایا جا رہا ہے آج شام کو فلان جگہ پہلا گلہ ہوگا آپ آئیے گا اور کسی کے باپ کی جرہت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک لیں ٹھیک ہے پنجاب یونیورسٹی سے بقاعدہ یونیورسٹی کی بسیں دی جاتی تھیں وہ بھر بھر کے جاتی تھیں ان بچوں اور بچیوں کو لے کے وہاں پہ ان کو دی ہیومنائز کیا جاتا تھا تو یہ والا سیگمنٹ بھی آ گیا اس سوسائٹی ہے اس کے اندر تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کو جس طرح ڈی ایسکیلیٹ کیا گیا تھا بھٹو صاحب کو نواز شریف کے ذریعے کاؤنٹر نریٹیب بھٹو کا کاؤنٹر نریٹیب تشکیل کیا گیا نواز شریف ہر جیالہ جو اصلی جیالہ پیور جیالہ ہر جیالہ وہ آج بھی نواز شریف کو گالہ کٹے گا تو میں نے جس طرف آپ کو لے کے آنا تھا وہ بات کہیں اور رہ گئی ہے پچھلے ویلوگ کا تطیمہ چل گیا لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے سیاست کا وہ جب بہت مشکل فیصلہ لینا ہو یا لے لیں تو وہ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام نہیں گا اگر آپ کو یاد ہو تو نوے کی دہائی کے اندر جب بہت زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی تھی نواز شریف لور میں آ کے نا تجیم خانہ کا جو ہے نا کرکٹ سٹریڈیم وہاں پہ کرکٹ کھیلنا شکو کرتے تھا ٹھیک ہے اس کی تصویریں چھپتی تھیں خبریں چھپوائی جاتی تھی بقاعدہ کہہ کے کہ وہ تو ریلیکس ہی گیا ان سے کوئی ٹینشن نہیں لگی گی میہ صاحب جو ہیں وہ سات روزہ دورے کے اوپر یورپ روانہ ہو گئے اس کا ایک مطلب ہے کہ اب وہ کسی کے رابطے میں نہیں ہوں گے یہ میسی دیا گیا کہ میہ ریلیکس ہی گیا انہیں فیصلہ کار دیتا ہے کہ کنے اگلا چیف بننا ہے تو لہذا وہ وہاں پہروانہ ہو گئے اور میہ صاحب کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے چاچو جن کو کرونا ہونے کے ابھی پندرہ دن مکمل نہیں ہوئے ٹھیک ہے پتہ نہیں مکمل ہو گئے ہونے لیکن میں نہیں لگتا مکمل ہوئے لیکن انہوں نے جناب چھبیس پچیس اور چھبیس کو ہاں انہوں نے اپنے دورہ ترکی کا اعلان کر دیا جو کہ آج کل ترکیہ ہوتا ہے ترکیہ دورہ ترکیہ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ترکی کے دورے پہ جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو دن کے اندر انہوں نے کوئی لا پاکار چانی ٹھیک ہے ستائیس کی نوبت نے آئی چھبیس کو تو چھبیس کا ہے نا پچیس اور چھبیس کا ستائیس کو واپسی ہے ستائیس تو چڑیاں چک گئی ہوں گی نا کھیت تو وہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اگلے دو دن بچتے ہیں امپورٹنٹ اس ڈیسیجن کے لیے جس ڈیسیجن کے اندر وہ کر لیں گے چاچو بھی اپنی طرف سے ریلیکس ہیں کہ میں کوئی اڈپ پار نہیں لیندہ ٹھیک ہے اور بھائین نے کہا دیتا ہے تو میں بھی جناب بھائین بھی ہوتر چھیل دیں دورے تر نکل گئے ہیں صاحبزادی کو ساتھ لے کے اور اپنی صاحبزادی کے دماد کو ساتھ لے کے نکل گئے ہیں ایڈر میں بھی جا رہا ہوا اور کوئی پتہ نہیں چاچو جو ہیں وہ ترکی کے اندر سلمان کو بھی طلب کر لیں ہیں وہ بھی نیمے نیمے ہو کے امپورٹنٹ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ان کا ہوم ڈیپارٹمنٹ جو ان کا ڈیپارٹمنٹ ہے امیگریشن کا ڈیپارٹمنٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ جس کے اجازت سے وہ وہاں پہ اپنا علاج کروانے کے لیے لینڈ کیے تھے انہوں نے ان کی ان کو مزید ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا جی میکسیمہ جتنی ہم آپ کو یہاں پہ سٹے دے سکتے تھے وہ ہم نے دے ریا تو ہم آپ کی اپلیکشن ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس کے خلاف اپیل کر لیجئے تو اپیل کی تو ان کو سٹے مل گیا ہوا ہے تو اب انہوں نے وہ جو اپیل جو تھی وہ واپس لے لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے دورہ کیا ہے یورپ کا یہ بھی واپسی کے لیے انہوں نے ہی جو ہے وہ ایک قسم کا الودائی دورہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو میاں صاحب جو ہیں دسمبر کے آخر میں پندرہ جنوری تک کسی بھی وقت پاکستان میں لینڈ مطلب کیونکہ اتنا ایک عرصہ وہ سٹے کر سکتے ہیں نا وہاں پہ وہ اپلیکشن ویڈراؤ کرنے کے بعد اگر آپ کنٹیسٹ میں لگے ہوتے تو پھر تو عدالت آپ کو سٹے بڑھاتی جاتی تو وہ ہو جائے گا تو اتنی دیر میں وہ جو ہے وہ والا وزٹ جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جو ڈیوڈ روز والا مسئلہ ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا سال ہو جائے گا کیونکہ چاچو کا جو ہے ایشو جو الزام لگایا ہوا ہے یو تھیوں نے تو وہ بھی سیٹل ہو جائے گا تو کچھ بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے بارال دیکھیں کھربوں روپے کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو راتب یا حرام وہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت ان موہوں سے جن کے پاپے جان پیزے ہی نہیں ختم ہونے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جن کے ٹیکس آئل ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے ہیں اور ابھی جو ہے یہ دس سرب ڈالر کے اندر سے انہوں نے کتنا وصول کیا ہوگا جو انہوں نے ریکورڈک بیچا ہے ٹی دیان کو یہ تو بھی بعد میں ڈیٹرمن ہوگا نا جب کوئی آڈٹ رپورٹ کھولے گا ہم بیٹھا اس کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیل سٹوری دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق اتا کرے